میں ایک دفعہ پھر سے آرش کر دوں کہ میں کوئی ماہر زبان نہیں ہوں اور اردو دھکا پی لی اور کونیاں مار کے اور چھڑیاں کھا کے سیکھی مولوی صاحب سے سکول میں اور وہ یہیں ڈلی میں انیٹڈ کرشن سکول میں آٹھ ہیویں جماعت میں ہافیئر لی ایگزامنیشن مولوی نے پورے سکول کے سامنے پرچہ دکھایا تھا کہ میں نے اپنے زندگی میں کسی کو اندہ نہیں دیا اور وہاں سے میری اردو کی شروع آت ہوئی تھی اور مجھے یاد ہے کہ سالانہ انتہان میں میں اپنی کلاس میں خست آیا تھا اردو میں پڑھنا وہاں سے شروع کیا میں دسوئی تک نہیں جانا چاہتا تھا کہ اس کی کتاب بہت موٹی ہے دسوئی تک کون جائے گا اس کے بعد تقسیم اور کالیج میں آگے اردو نہیں تھی تو زد کے محرے بس صرف اردو ہی میں لکھوں گا اردو ہی میں پڑھوں گا آج تک اردو رسم الخط میں لکھتا ہوں اردو رسم الخط میں پڑھتا ہوں تو میرا عشق اردو زبان سے کچھ اسی طرح ہے اور یہ صحیح ٹائٹل دی آج کے سیشن یہ کیسا عشق ہے اردو زبان کا یہ کیسا عشق ہے اردو زبان کا مزا گھلتا ہے لفظوں کا زبان پر کہ جیسے پان میں مہنگا قمام گھلتا ہے میں کوئی بڑی زبانگانی سے کام نہیں لے رہا ہوں امانداری سے جیسا محسوس ہوتا ہے وہ ہی کہہ رہا ہوں یہ کیسا عشق ہے اردو زبان کا مزا گھلتا ہے لفظوں کا زبان پر کہ جیسے پان میں مہنگا قمام گھلتا ہے نشاہ آتا ہے اردو بولنے میں گلوری کی طرح ہیں مولگی سبشتلاہیں لطف دیتی ہیں حلق چھوٹی ہے اردو تو حلق سے جیسے میں کا گھونٹ ادرتا ہے بڑی اریسٹوکریسی ہے زبان میں فقیری میں نوابی کا مزا دیتی ہے اردو بڑی اریسٹوکریسی ہے زبان میں اور واقعی مجھے ایک رویلٹی ہے نا یہ زبان ہندوستان کی اتنی زبان ہے ہر زبان کا اپنے اپنے رس ہے اپنے اپنے خوبصورتی ہے کوئی بہت میٹی ہے کوئی بڑی سانفٹ ہے کوئی بڑی نرم ہے پر اردو کو اگر میں ایک لفظ میں بیان کرنے کی کوشش کروں تو ایک شہانہ ایک رویلٹی ہے اور اس کو میں اسی طرح کہ چکا بڑی اریسٹوکریسی ہے زبان میں فقیری میں نواوی کا مزہ دیتی ہے اردو اگرچہ معنی کم ہوتے ہیں اور الفاظ کی افراد ہوتی ہے مگر پھر بھی بلند آواز پڑی ہے تو بہت ہی موتور لگتی ہیں باتیں کہیں کچھ دور سے کانوں میں پڑتی ہے اگر اردو کھڑکی کھلی ہے دھوپ اندر آ رہی ہے عجب ہے یہ زبان اردو کبھی یوں ہی سفر کرتے اگر کوئی مسافر شیر پڑ دے میر غالب کا وہ چاہے اجنبی ہو یہی لگتا ہے وہ میرے وطن کا ہے کیا بات عجب ہے یہ زبان اردو کبھی یوں ہی سفر کرتے اگر کوئی مسافر شیر پڑ دے میر غالب کا وہ چاہے اجنبی ہو یہی لگتا ہے وہ میرے وطن کا ہے بڑے شائزتہ لہجے میں کسی سے اردو سن کر کیا نہیں لگتا کہ ایک تہذیب کی آواز ہے اردو کہ ایک تہذیب کی آواز ہے اردو